بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدے دوستو آج آپ کے ساتھ پنجاب بھر کی جتنی بھی گلہ منڈیاں ہیں ان کے اندر اجناس کی جو مجموعی قیمتیں ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش آئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیکھیں بیل آئیکن کو لازم پیس کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام تر معلومات کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے دوستو اگر ریٹس کی بات کی جائے تو منڈیوں کے اندر جو ریٹس آپ کو بتائی جا رہے ہیں ان کے اندر تقیباً سو سے پچاس روپیکہ جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں ہوگا سب سے پہلے چونکہ آج کل سرسوں کا سیزن ہے سرسوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سرسوں کے اندر دوستو تین سے چار قسم کی ایکوارٹی آتی ہے دوسری جو ہے وہ ریڈ کلر کی سرسوں آتی ہے ریڈ کلر کی سرسوں ہوتی ہے دوستو اس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے اس کا ریٹ اس وجہ سے کم ہوتا ہے کیونکہ اندر جو ہے وہ آئیز جو تیل ہوتا ہے وہ کم نکلتا ہے اگر آپ کے پاس لال کلر کے اندر سرسوں ہیں اس کا جو موسیر ہے وہ تقریباً بیس سے بائس ہے تو اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ب burg есте سو روپے تک لی لگتا ہے یعنی کہ پینسٹ سو سات ہزار روپے سے جو ہے وہ پجترس روپے تک اس کے ریٹس لگتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کالے رنگ کی بلیک کلر کی سرسوں ہیں اس کا مویسٹر اچھا ہو ساف ستری ہو اس کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار آٹھ ہزار دو سو تین سو روپے تک اس کے ریٹس چل رہے ہیں اس کے بعد پیلے کلر کی سرسوں ہوتی ہے اکثر اس کو جو ہے وہ کوئی نولا بھی بول دیتے ہیں پیلے کلر کی جو سرسوں ہیں دوستو اس کے اندر آئے زیادہ نکلتا ہے اس کے ریٹس کے اندر زیادہ فرق ہوتا ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً نو ہزار روپے سے لے کر نو ہزار پانچ سو روپے تک اس کے ریٹس ہوتے ہیں یہ جو تمام ریٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ چالیس کلو ایک مانکے آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو ہم مکعی کے بات کرتے ہیں مکعی نئی نہیں آرہی لیکن یہ ہے کہ پرانی منڈیوں کے اندر آرہی ہے ریٹس جو ہیں وہ تقریباً پچیس روپے سے شروع ہوتا ہے انہتیس روپے تک اس کے ریٹس چلے جاتے ہیں دوست پوچھتے ہیں کہ مکعی جو ہے وہ رکھنی چاہیے دوستو اب جو ہے وہ چونکہ سیزن چلا گیا اب اس کی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مزید اس کے جو ہے ریٹس بڑھنے کے بھی چانسز نہیں ہیں تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے یہ ہی ریٹس چل رہے ہیں اس کے بعد دوستو ہم مونجی کی بات کرتیں مونجی کے اندر کائنات 11 19 ہے 1509 ہے یہ جو آئیٹم ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تقریباً یعنی کہ پانچ زار پانچ سور روپے سے ریٹس شروع تا ہے اور یہ پانچ سار نو سور روپے تک جو ہے وہ اس کے ریٹس چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم تل اور تلی کی بات کرتے ہیں تل اور تلی جو ہے وہ تیرہ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے یہ ستارہ ہزار پانچ سو اٹھارہ ہزار روپے تک بھی اس کے ریٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو ہم باجرہ کی بات کرتے ہیں باجرہ تین ہزار تین ہزار ایک سو تین ہزار دو سو روپے تک اس کے ریٹس جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو ہم اگر آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے گندم چونکہ نئی جو ہے وہ ابھی اس کے اندر کافی نمی ہے موہشتر جو ہے وہ اس کا زیادہ ہے نہیں جو گندم ہے وہ تین ہزار چھے سو سے تین ہزار آٹھ سو روپے تک اس کے ریٹس ہیں اس کے اندر کیونکہ موہشتر زیادہ ہے اس وجہ سے جو پرانی گندم ہے وہ خوشک ہے اس کے جو ریٹس ہیں وہ چار ہزار دو سو سے چار ہزار چار سو روپے تک اس کے ریٹس چلے جاتے ہیں یہ تھے دوستو آدھ جو ہے وہ پنجاب منڈیوں کے اندر جو مجموعی ریٹس جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ویڈیو اچھے لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیار کیے گا